آپ کیا اس لئے مافیاؤں کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ مسلمان ہے ورنہ سیاست سادنے کے لیے کچھ لوگ کہیں گے مسلمانوں کو ٹائرگٹ کیا جا رہا ہے دیکھئے میں نے بہت دیر سے سنا ہے سب کو اور ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یوگی جی کو یہ بھاشا زیب نہیں دیتی اور یوگی جی کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے یہ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے یوگی جی یوپی کے مکھیاں ہیں اور پورا یوپی جو ہے وہ یوگی جی کا پریوار ہے اور پریوار میں کتنا بڑا کانٹ ہو جائے اتنی بڑا حادثہ ہو جائے تو کیا پریوار کے مکھیاں پہ غصہ نہیں آئے گا اور عطیق ہو مختار ہو اور جو بھی ہو جو کرمنل ہے وہ سو کرمنل ہے بلدوزر کی کارروائی تو مظلوم کے لیے فوری طور پر ایک چھوٹی سی تسلی ہے اور رہی بٹی میں ملانے کی واقعی بٹی میں واقعی ملایا جائے گا اس پر یوگی جی کی سرکار پچھلی بار بھی کام کر رہی تھی اور اس بار بھی کام کر رہی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات مسلمان کے نام پر آتی ہے یا جو کرمنل لوگ ہیں ان پر قانونی کارروائی کی بات آتی ہے تو یہ بہت سارے لوگ ٹی وی ڈی بیٹ پر آ کر کے مسلمانوں کے ہمدرد بن جاتے ہیں اور جب یہ مسلمان کرمنل بن رہا ہوتا ہے لوگوں کی زمینوں پر قفزے کر رہا ہوتا ہے مدرسوں پر لڑکیوں کے مدرسوں پر ابھی عطیق کے بھائی کے ریکورڈ اٹھا کے دیکھئے گا اشرف کا آپ کو پتا چلے گا ایک لڑکیوں کے مدرسے میں اس نے وہاں سے ایک لڑکی کو اغواہ کیا تھا وہ بھی ایف ای آر ہے تو یہ سب لوگ پھر بھاگ جاتے ہیں اور یہ سب پروپرٹیاں ظلم سے اکھٹی کی گئی ہیں قفزہ کر کر کے اکھٹی کی گئی ہیں اگر آج یہ سرکار لوگوں کو انصاف دے رہی ہے انصاف دلانے کے لیے پابند ہے اور یوگی جی کے اندر ایک ہمدردی اور ایک تڑپ ہے اور ان کا ایک غصہ جو آیا ہے نکل کر کے اپنے پریوار کی ہمدردی میں تو یہاں بیٹ کر کے اس کو ہندو مسلمان سے نہیں جوٹنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعاً میں مالو کہ میں مسلمان ہوں اور وہ بھی مسلمان ہیں مجھے ان کا فیور کرنا ہے ہمدردی کرنی ہے تو اسلام کب کہتا ہے یہ کہ تم کسی کا مدر کر دو کیا امیش پال جو ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہے کسی کا بیٹا نہیں ہے کسی کا پتی نہیں ہے اور پھر یوپی پولیس کے جوانوں کی ہتیہ ہو رہی ہے اور مطلب یوگی جی کی سرکار میں جبکہ لوئین اوٹر اتنا مضبوط کیا گیا ہو اور پوری دنیا سے انویس کرنے کیلئے لوگ وہاں آ رہے ہوں اور ایسے موقع پر آپ لوئین اوٹر کو چیلنج کرو گے تو وہ مٹی میں نہیں ملایا جائے گا تو کہاں ملایا جائے گا آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح طرف سرکار جا رہی ہے اور صبرت پاٹک جی جو ابھی بیچ میں ہمارے سانسد وہاں دے بول رہے تھے میں ان کی بات سے سو پرسنٹ اتفاق رکھتا ہوں گاڑی پلٹے یہ جو پلٹے ایسے لوگوں کو تو مٹی میں واقعی طرح مل جانا ٹھیک ہے شوہب جمعی جو میں آتا ہوں قسمی صاحب شوہب جمعی آپ کو گصہ آیا کی نہیں جب علاوات کی پریاغ راج کی آپ نے تصویریں دیکھی جب بم چلا گولی چلا جس طریقے سے گیر کر مارا گیا گصہ آیا کی نہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو عالم ہوتا ہے وہ حق بولتا ہے لیکن جو آپ کو گصہ آیا کی نہیں شوہب جمعی سطح کی طرف داری کرتا ہے دیکھئے جو مسلمان ہوتا ہے ہم نے ایک لیشٹ گنایا آپ کو اس میں ترجیس سنگھ ہے ترنجرے سنگھ ہے راجہ بھئیہ ہے سنگھڑو سنگھڑو مقدم ہے مینی سنگھ پورا لگ بگ سترہ مافیا ہیں جو سنگھ ہیں کوئی راٹھور ہیں کوئی بھئیہ ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں چلبل سنگھ 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 پنٹو سنگھ 48 میں قدم ہے سنگر کے 28 میں قدم ہے ابھی آپ نے سنا ان کے گھر پہ بلڈوزر چلا ہو شویب جمعی سنیے 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 اگر جتنے آپ نے نام گنایا ہے شویب جمعی سنیے سنتے رہا کریے تو چھوٹی چھوٹی بات میں زیادہ کانٹنٹ نکل کر آئے گا آپ نے جتنے نام گنایا ہے مان لیجیے کہ ان پر نہیں کاروائی ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں تو کیا آپ کے حساب سے اسی لیے کاروائی اتیق احمد کے گرگوں پر نہیں ہونی چاہیے کیا اسی لیے کاروائی مقتار انساری کے گرگوں پر نہیں ہونی چاہیے کاروائی جو ہے سجا پولیس سجا جو ہے کوٹ دیتی ہے وقف بورڈ بلڈوزر چلاتا ہے کی نہیں وقف بورڈ بلڈوزر چلاتا ہے کی نہیں ابھی پچھلے دنوں بنگال میں شویب جمعی سنیے نصر سوال سنا کریں اس کا جواب دیجئے وقف بورڈ بلڈوزر چلاتا ہے کی نہیں شویب جمعی وقف بورڈ بلڈوزر چلاتا ہے کی نہیں اگر بھاج پا کے کارکرتا ہوں کے گھر بنگال میں ارے میں جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجئے نا وقف بورڈ بلڈوزر چلاتا ہے کی نہیں وقف بورڈ بلڈوزر چلاتا ہے کی نہیں آپ سرائی نہیں دی رہی آپ کو میری بات ہندو راشت کی تصویر ہے نہیں نہیں شوہب جمعی ابھی آپ کی آواز نہیں جا رہی ہے آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے تو وارک فر بورڈ بولڈوجر چلاتا ہے کی نہیں جی وارک فر بورڈ بولڈوجر چلاتا ہے کی نہیں کہاں بولڈوجر چلاتا نہیں چلاتا اتنے معصوم ہیں کیا میں کہا رہا ہوں بنگال میں بولڈوجر چلا تھا کیا میں سوال وارک فر بورڈ کو لے کر پوچھ رہا ہوں چلی آپ نہیں جواب دیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا اس کے آگے سوال کیا ہوگا مجھے پتا ہے نا سار فران بھائی یہی سوال آپ سے وارک فر بورڈ بولڈوجر چلاتا ہے کی نہیں ابھیشیک بھائی ہم کو اپنی بات رکھنے دیجئے ابھیشیک نہیں ایک تو نام ٹھیک کر لیجئے سر نہیں نہیں سن لیجئے سر ایک تو نام ٹھیک کر لیجئے یہاں پہنل پر جو ابھیشیک ہے وہ سماجبادی پارٹی کے نتا پروبکتا ہے میں راکیش ہوں سر ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے پیلئر ہو گیا ہوگا سوال سن لیجئے سر وارک فر بورڈ بولڈوجر چلاتا ہے کی نہیں راکیش بھائی ہمیں اپنی بات رکھنے کا تیس سکنڈ آپ کو میں ایک نٹ دوں گا سر میرے سوال کا جواب دے دیجئے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک نٹ دوں گا آپ بس بتائیے وارک فر بولڈوجر چلاتا ہے کی نہیں بولڈوجر چلانے کا دیکھار صرف مانی اچھ نیالے کو ہے مانی نیالے کو ہے وارک فر بورڈ کیوں بولڈوجر چلاتا ہے بھئی وارک فر بولڈوجر چلاتا ہے میں ابھی بتا دوں گا سر میں ابھی بتا دوں گا سر ہلوانی میں باقاعدہ اس سیڈمنٹ جاری کیا گیا تھا کہ اپنی پروپرٹیز پر جو انکروچمنٹ ہوا ہے اس پر بولڈوجر چلائیں گے سر کون کا حد وہ میں بتا دوں گا سر چلی اپنی بات رکھئے میں ابھی بتا دوں گا سر ابھی بتا دوں گا تین چھتا مت کریں ارے بتا دیجئے ہلوانی میں تو ریلوے نے یہاں سے کہا تھا مسلمانوں کے گھر بولڈوجر چلا دیں گے بھول گیا پترکار مہودر پڑھ کے آیا کیجئے ارے وہ بھی ہوا تھا بھائی وہ بھی ہوا تھا آپ سے زیادہ پڑھ لکھ کر آتا ہو سوائب جمعید تو نام کا لیسٹ دے رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے پچھلے پتا ہوں دو مہینے تین مہینے چھے مہینے میں جن کا نام لے رہے ہیں انہوں نے کہا سوٹنگ کی ہے کس کو مارا ہے ارے وہ ابھی بتا دوں گا انتظار کر لیجئے انتظار کر لیجئے بھی فران بھائی